اسلام علیکم ہے کہ جب ہم اگرائی یا جمعائی لیتے ہیں تو ہمیں سنائی دینا بند کی ہو جاتا ہے ہمارے آنکھوں اور کانوں اور ناک کی دیمان ایک ٹیوب ہوتی ہے جو ان دینوں کو اپس میں جھوٹی ہے وہ اس میں ہوا ہوتی ہے ہمارے مسل اس ٹوپ کو تھوڑا سا دبا دیتی ہیں جمعائی کے دوران پریشن بدرنے سے یہ وقت تو پر یوں لگتا ہے کہ سنائی دینا بند ہو گیا ہے بلکل ایسے ہی جیسے چرہی پر چٹتے وقت سیری ہیں یا گھری میں اگر سفر کرتے ہوئے سائی دیت کھول دیئے جائے تب بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مکمل تو پر ہمارے کان بند ہو چکے ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکرہٹ کے کیا فائد ہیں مسکرہٹ آپ کی چیرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے اس بات کا یقین ہے کہ ستر فیصہ لوگ مسکرہٹ کے ساتھ اپنے چیرے کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں اس مقابلے میں خواتین سب سے آگے ہیں جب آپ کسی گروپ میں یا کسی اوہ کی ساتھ ہستے ہیں تو آپ ان لوگ کے لیے قدرتی طالب محسوس کر سکتے ہیں اور پس سماجی کشتنی کو بھی کم کر سکتے ہیں ہسنا ایک بہت اچھا کام ہے جب ہم ہستے ہیں تو اپنے چیرے پیٹ کے ڈائیفرام اور پتھوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں یہ جم کی مطبالت تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ہنسی جسم کے لیے کافی بہتر ہوتی ہے اب لگے خواتین کی بات خواتین کی ہنسی مرد کی ہنسی کافی مختلف ہوتی ہے یہ تقیبا مرد کے مقابلے میں دو کناہ زیادہ ہستی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہساتا اور مسکراتا رہے آپ اپنے بچوں کو کس طرح ذہین بنا سکتے ہیں ہی ہاں زیادہ سینس دانوں کو کہنا ہے کہ اس بار کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بچوں کو کلاسی کے موسیقی بجانے سے ان کی دماغ کی طاقت پڑھ سکتی ہے تاہم جو بچے موسیقی کا عالی بجانے سکتی ہیں وہ اپنی ذینی سرائطوں کو ان بچوں کی نصف مزید ترقی کر سکتے ہیں جو موسیقی کے عالی کو نہیں سکتے جہاں آپ کو ملوم ہے کہ اٹھاری سردی میں جو بچوں کو مصور مدرد ہوتا تھا تو کیا میڈسن بیٹ جاتے تھے وہ اس سے بچے بڑے اپنے آپ کو اپر سکور نحسوس کرتے تھے جی ہیں اٹھاری سردی میں بچوں کو مارفین بیٹ جاتے تھے یہ مصور کو نرم کرتے تھے اور تمام دردوں کو دور کر دیتے تھے اور مارفین نہیں بلکہ مارفین کا سیرہ بھی بنا کر دیا جاتا تھا ریسے بادل سفید ہی ہوتے ہیں یہ سائی کی ویئر سے کالے دیکھتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو بادل ایک گیس ہے اس میں وارٹر فریڈ ہو جاتا ہے تو بھاری پن آ جاتا ہے جو کہ کالے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیمپل گیس ہے جو کہ سموک ہے ان کا وائٹ کلر دیکھتا ہے اور یوں کہ جب بادل بنتے ہیں تو بہت زیادہ بادل ایک جگہ پر کٹھے ہو جاتے ہیں مطلب کہ بادل کا ایک دوسری کو اوپر سائیہ آ جاتا ہے اس کی ویئے سے بادل بلیک نظر آتے ہیں اور عام دنوں میں جب بارش کے محسن نہیں ہوتا تو یہ وائٹ کلر کے نظر آتے ہیں اور یہ بھی کہنا ممنوع نہیں ہوگا کہ بادل کا رنگ ان کی مٹائی اور اچائی کی ویئے سے ہوتا ہے بادل جتنا مٹا یعنی ٹھک ہوگا اس میں زیادہ بارش کے کترے اور برپ کے ذراعت ہوں گے جس کی وجہ سے روشنی ان میں سے نہیں گزر سکتی اور ہمیں سیاہ دکھائی دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا بدترین قتل کردنے والا خواب کس کو آیا جی ہاں طریقہ سب سے بدنام زمانہ خواب 1866 میں صدر لنکن کا تھا جو کہ 14 اپریل 1865 کو فورٹ کے تھیٹر میں قتل ہونے سے کچھ دن پہلے ہی صدر نے اپنے دکار کا تصور کیا تھا اگر کوئی ذریلی چیز جیسے کہ سامپ بچوں وغیرہ کر لے تو فروی پل پر کیا فسٹ ایٹ بھی جائے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چاہیوں کہ 99% سامپ ذریلے نہیں ہوتے البتہ اس دنیا میں سامپ صرف ایک چیز ذریلے ہوتے ہیں انسان سوچتا تو ضرور ہے کہ مجھے سامپ برنے کارڈ لی ہے میں مرد جاؤں گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے مگر خیار رہے کہ پٹی اتنی سکھ نہ بانے جائے کہ تاکہ دل کی طرف سے متاسر سے کھون کی سپلائی جاری ہو اور متاسر حصہ ڈڈڈ نہ ہو اس کے بعد کارٹے جگہ پر ہلکا سکھ ایک صاف سترے پلیٹ سے لگایا جائے اور جس کے موہ پر ذکھم نہ ہو وہ اس موہ کے ذریعی ذکھم سے سکھ کر لے یعنی کہ چوس لے اس کے بعد وہ اپنا موہ دھولے اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ذکھم کی اوپر شاپنگ بیگ والا پلاس سے رکھ کر سکھ کیا جائے اس کے بعد کسی قریبی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جائے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور سیسکرائب کریں تاکہ اندہ آنے والی ویڈیو کا آپ کوئی نوٹفیکیشن نہیں سکے اللہ حافظ